موسیقی آپ لوگوں نے کبھی مرغی دیکھی ہو تو پتا چلے گا آپ کو کراچی میں کون ہے جو مرغی دیکھے بچوں آپ لوگوں نے یہ والی دیکھی ہیں فارمی ان کو ماں کی ممتہ نہیں ملی نہ باپ کی ببتہ ملی ہے نہ ماں کی ممتہ ملی ان کی مثال نہیں دے رہا ہے انہیں تو کھایا بھی نہ کرو یہ فارمی مرغی کھانے سے غیرت کہتے ہیں ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں خود اس کا نصب ہی نہیں ہے غیرت کے لیے باپ دادا کا نصب تو ہو نا دیکھو غیرت مند انسان کو تانہ دیا جاتا ہے اور غیرت مند بھی دوسرے کو تانہ دیتا ہے اپنی قوم کا حوالہ دیتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے میں پتھان ہوں ہم لوگ پنجابی ہیں تجھے پتہ نہیں ہے ہم لوگ مہاجرہر آدمی اپنی قوم کا حوالہ دیتا ہے نا تو قوم تو ہو نا اس کی نسل تو ہو پتہ نہیں یہ پنجاب سے ہے پتھان ہے سرائی کی ہے مہاجر ہے کیا ہے تو وہ کیا تانہ دے گا کسی کو تو فارمی مرغی کا کوئی خاندان کوئی قبیلہ کوئی نصب بولو بھائی نہیں دیسی مرغی کی نسلیں ہوتی ہیں دیسی مرغی کے انڈے بھی نسلی ہوتے ہیں نسلی یہ کس نسل کا ہے انڈا تو اس لیے وہ کھانے سے کیا پیدا ہوتا ہے خاندانی پن پیدا ہو جاتا ہے آپ کے اندر اور اگر فارمی مرغیاں کھاؤ گے تو صرف تھوڑے سے پروٹین ملیں گے جو خاندانی پنہ ہے نا وہ ختم ہوتا چلا جائے گا اور جس ریپورٹ بھی ہے ڈاکٹروں کی حکیموں کی کہ تجربہ کروایا گیا بچوں پر فارمی مرغی ہیں جن بچوں کو زیادہ کھلائی جاتی ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں جیسے فارمی مرغی جلدی بالغ ہوتی ہے نا تو اس کے گوش میں یہ اثرات آتے ہیں فارمی مرغی کو جو فیڈ کھلائی جاتی ہے اس سے چھ مہینے میں اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو اس فیڈ کے اثرات اس کے گوش میں آتے ہیں آپ وہ گوش زیادہ کھائیں گے جوڑا پاوت تو چلتا ہے لیکن خوراک کا حصہ بنائیں گے زیادہ تو آپ کی بھی اسی طرح گروت ہو جائے گی دیکھنے میں بڑے لگیں گے اور بچوں کو بہت نقصان ہوتا ہے اس کا بڑا آدمی کھالے شاید اتنا نقصان نہیں ہیں بچوں کی جن کی گروت ہو رہی ہے ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں یسے ریپورٹس آ رہی ہیں کہ جو لوگ زیادہ یہ فیڈ والی مچھلیاں آج کل آ رہی ہیں جو پھیلوں پہ مچھلیاں بک رہی ہیں زیادہ تر فارمی ہوتی ہیں ان میں بھی یہی نقصان ہے مچھلیوں میں تو اس خوراک کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گروت بھی مرغی کی طرح جلدی جلدی ہو جاتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ جلدی بالغ ہوتا ہے جب جلدی بالغ ہوتا ہے تو پھر اس کی گروت نہیں ہوتی جو بڑھنے کی عمرتی وہ بالغ ہو گیا تو اس کی جو توانائی ہے پھر وہ یوٹیلائز ہونے لگتی ہے بچیاں بھی جلدی بالغ ہوتی ہیں قدمی بڑھتا ان کا چائنہ والے جو اتنے سے رہ گئے ہیں نا چائنہ میں نونو سال کی لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں کسی چائنیز سے پوچھیں آپ ہونگ کونگ چائنہ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ساری خوراکیں آرٹیفیشل ہوتی ہیں ان کی یہ جو کھا رہے ہیں آلو بھی اگر وہ کھا رہے ہیں تو جو جو خاد ڈالی جا رہی ہے وہ مسنوی خاد ہے تو دیسی چیزیں کھایا کریں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ موسیقی